امریکہ نراز ہے تعلقات جو ہیں نچلی ترین سطح پر چلے گئے ہیں اب دوسری جانب چین سے دوستی سی پیک کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں پاکستان اب توازن کیسے قائم رکھے بھارت کی سب سنتے ہیں اور یہ بڑی ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ بھارت کی بات سارے کنٹریز پوری دنیا کی کنٹریز اس لئے سنتی ہیں کہ بھارت پیسے رکھتا ہے بھارت کے پاس پیسہ ہے ان کو بھارت سے بزنس ملتا ہے یہ آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف کی جو کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے ذریعے پاکستان کے لئے مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ہماری جو برامدات ہیں اس پر پابندیاں بھی لگوا سکتا ہے تالیبان کی حکومت آنے کے بعد خاصے بچے ایپسولوٹ بچے ایپسولوٹی نوٹ کہا اس کے بعد امریکہ نراز ہے تعلقات جو ہیں نچلی ترین سطح پر چلے گئے ہیں اب دوسری جانب چین سے دوستی سی پیک یہ بتائیں کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات نے پاکستان اب توازن کیسے قائم رکھے دیکھیں ایک بات ڈکٹر فیزا بہت کلیر ہے کہ ہمیں توازن دٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ کہ ہمارا ہمارا کہ ہمارا ہر رینہ تاائم ٹیسٹے کی ہے اس کو دہا ہم کی شہر ہمیں سکرپیس نہیں کر سکتے نیس امریکہ بھی ایس امریکہ اور ہم سکتا ہے انگیج بھی انگیج بھی انگیج بھی انکو ساری بتائیں کہ یہ اس کے بات کو ہماری پرابم دے یہ ہم آپ سے اقفیق کرتے ہیں آپ نے جو چاہم نے جو آپ کیا کیا وقت جو آپ کی جواب کیا ہم اسے بہت لیڈ ہونے ہیں سیکنڈ بات یہ کہ یہ طالبان کی بات نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو الیکشن کے بعد صدر پائیڈ نے پرائی ملک پاکستان کو ٹیلی فون تک نہیں کیا کوئی انگیجمنٹ نہیں کیا اس کا مطلب کہ وہ پہلے سے ہی ان کو پرابلم ہے کہ دے بلیم ہمیشہ سے امریکن کی عادت ہے کہ وہ اپنے فیلیرز کو کسی دوسروں کو ڈال کے اسکیپورٹ بناتے ہیں اپنے پبلک کو بتانے کے لیے اپنے کانگرس کو بتانے کے لیے جو آپ نے 2.26 بلین ڈالر خرج کیا آپ نے کیا وہاں پر نیشن بیلدن کی کیا آپ نے اپنے طالبان کے دل جیتے ہیں کیا آپ نے وہاں پر ہیلت سے کچھ ہاؤسپیل بڑے بڑے بنائیں کیا آپ کو انڈسٹری لگائیں ان کو جاب دلیں اور وہ پہاروں نے چھوڑ کے مین سیم میں آجیں آپ نے صرف اپنے آرمی کی پیسہ خرج کیا اور اپنے گورن کو پیسہ لٹایا اور باقی ہافت سے زیادہ پیسہ وہاں پر اپنے ڈیفنس کونٹیکٹرز کو اور وہ جو آپ کے کنسلٹنٹ جنہ سے ان کو چلا گیا جو اس کی انکواری بھی وہاں پر آرڈر ہوگی ہے یہ کیا ہے اس لیے دیکھیں اس وقت پاکستان کو اپنے ریجن میں سرونگ ہونا چاہیے ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں ہم ایک اس کے بہت بڑی اسلامی کنٹری ہیں ہماری جیو سٹیٹک لوگیشن اچھی ہے ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا یہ سب کوئرشن ہیں ہمیں اپنے نیشنل اوڈکٹی سے کوئی کمپرویس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں اس وقت زیادہ ضرورت ہمیں ریجن میں ریشیا ہے سینٹل ایسیا ہے چھینہ ہے ایران ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے جاہر ہے کہ ہم ہرے سے تعلقات بہتر کرتے ہیں ان سے انڈیسینڈنگ باتائیں بتائیں کہ ہم نے آپ کیلئے کیا کچھ سیکرفیش کیا ہے اسی ازار ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ہم نے اتنا 1.5 بلین ڈالر کا 150 بلین ڈالر کا نقصان ایکنومک لاؤس کیا ہے ہم نے آپ کے معاہدہ کرایا فہاں تالیبان سے ہم نے فہاں تالیبان سے بٹھایا آپ کے سارے کچھ کروایا ہے آپ یہ بارہ تیرہ بلین ڈالر کی بات کرتے ہیں ہمیں تو دیٹھ سو بلین ڈالر کا نقصان کیا ہے اور آپ نے آپ کے باتے ہیں جب بتائیں تو یہ باتیں جب بتائیں تو سمجھ آنے شاہیے کہ پاکستان بھی ان سے تک کرتا ہے ہمیں افغانستان کے حالات ہی کرنے ہمیں اس کے بعد سنٹلیشن کنیکٹیوٹی کرنی ہے ہم نے بلوچستان کو سٹیبل کرنے ہمارے فوکس بڑے کلیر ہونے چاہیے ہیں خراب کرنی کرنے انگیج رکھنے ان کو بتانے ان کے پوائنٹ کرنے ہم بھی آپ سے کوئی افتیک کرتے ہیں یہ چیزیں ہمیں ان کو کرنی جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات بھی دوست ہے نا بگر سب یہ آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف کی طرف کنجی ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں اور امریکہ اپنی شرائط منوانے کے لیے اور ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارے آپ کو جو لونز وغیرہ ملتے ہیں یہ 5-10% ہائی ایلیٹ کے لیے ملتے ہیں اور اس کے لئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس ایٹی پرسنٹ عوام جو وہ غربت میں ہیں وہ کاؤں کی لائف کرتے ہیں ویلیج بیسٹ ہیں جو کنٹری فوڈ گرین میں سکتا ہے وہ کبھی نہ بھوکی مر سکتی ہے نہ کسی کیا کہ جوتتا ہے ایران کی مثال ٹھیک ہے ان کو وہ ڈال آئل ہے وہ ایکنومک رسورسید ہیں لیکن ہمیں یہ کچھ چیزوں میں کامپرمائز نہیں کرنا چاہیے we have to take stand اس لئے ایم سے بارد بن کے بات کریں کبھی بھی نیوٹل کنٹری کو وہ ڈیپورٹ نہیں کریں گے کبھی بھی وہ ایسے نہیں کریں گے یہ ساری پورشن ہے how much we sustain the pressure and how we do best bargaining and pursue کرتے ہیں that is a race اور یہ ہی ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے لے کے آگے سکتے ہیں بھارت کی سب سنتے ہیں اور یہ بڑی ایک open secret ہے کہ بھارت کی بات سارے کنٹریز پوری دنیا کی کنٹریز اس لئے سنتی ہیں کہ بھارت پیسے رکھتا ہے بھارت کے پاس پیسہ ہے ان کو بھارت سے بزنس ملتا ہے وہ بھارت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی product جو ہے وہ ہماریاں کی بک جائے گی یا پھر یہ کہ بھارت کے ہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو education میں بہت highly educated ہوگا اور کچھ نہ کچھ قابل ہوگا جس کو ہم اپنے CEO لگا دیں گے ہماریاں تو قابیت نام کی کوئی چیز فیلحال تو ہمیں نظر آئی نہیں ہے توڑی بہت جو تھی ایک آدمے تو وہ بھار چلے گئے اور پاکستان کے لئے ظاہر کام نہیں کر رہے بھار ہی ہیں اور اسی کسی اور country میں یعنی وہ اپنی services دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ نے ایسا کوئی موقع یا ایسا کوئی opportunity رکھی ہی نہیں کہ کوئی یہاں پر رکھنا چاہے لیکن economy کے لئے بھی آپ کو اگر کب تک آپ کو آپ لوگوں کو کھانے کی عادت پڑ گئی ہے free میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو عادت سی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ loan لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی سے گزارہ کرتے ہیں عمران خان صاحب شاید دنیا کے پہلے prime minister ہیں جنہوں نے loan ادا کرنے کے لئے یعنی loan کی جو پیسے ہیں وہ واپس کرنے کے لئے مزید loans جو ہیں وہ لے لئے ہیں ساری دنیا سے اور شاید عمران خان صاحب جو ہیں پہلے prime minister ہیں دنیا کے جنہوں نے چوروں کو پکڑنے کے لئے اپنے چوروں کا ایک ٹولہ جھمع کر لیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے جی میں corruption ختم کر دوں گا میں چوروں کو پکڑ لوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لیکن میرے خیال ہے کہ شوقت ترین صاحب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اور واقعی میں بیس سے تیس سال پاکستان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے صرف اور صرف اپنی ایکانومی پہ کام کرنا چاہیے بیس تیس سال کے بعد اگر آپ اپنی ایکانومی کو سٹیبل کر پائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو اس کے نعرے لگاتے رہے گا اسے نعرے لگانے میں ابھی بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ کسی کو کک فرق نہیں پڑتا آپ کے ان نعروں سے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جسے ہماریاں کہا جاتا ہے کہ بھائی بھی مانگنے والے کو یا کسی جو دوسرے سے مانگ کے کھاتا ہو اس کی بات تو عام زندگی میں بھی کوئی نہیں سنتا تو ظاہر ہے آپ کی بات بھی کون سنے گا خان صاحب جب تک کہ آپ ملک کی ایکانومی پہ کام نہیں کریں یعنی اپنے کھانے کو تو ہے نہیں اور آپ بارہ بار بار جو ہے وہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں اور افغانستان کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں اور فنڈ جمع کرنے کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے جو شوکت خانم کے ہسپٹل کے زمانے سے جو فنڈ جمع کرنے کی عادت پڑی وہ ابھی تک خان صاحب